اسلام علیکم محسس ناظرین اے کرام آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے اور اس کی امپارٹنس اس حوالے سے ہے کہ پیریڈز کے دوران مرد کے لیے سیکس پرفارم کرنا کتنا نقصان دے ہیں اور پیریڈز کے دوران خاتون کے لیے سیکس پرفارم کرنا مباشرت کرنا کتنا خطرناک ہے یہ سوال اکثر اور بیشتر طور پر دونوں سائٹ سے عرائز ہوتا ہے مرد بھی کرتے ہیں اور خواتین بھی کرتی ہیں مرد اکثر طور پر جو ہمارے پاس ہسٹری لے کر آتے ہیں ان مرد حضرات کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ پیریڈز کے دوران میری خواہش ہو گئی تاکہ میں سیکس پرفارم کروں اور میں نے سیکس پرفارم کیا اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ برننگ میکٹوریشن ہو رہی ہے مجھے جو ہے وہ یورین کی اندر جلن پیدا ہو رہی ہے مجھے پیشاپ کی نالی کی اندر زخم پیدا ہو گیا ہے مجھے پری میچور ایجیکولیشن کا پرابلم ہو گیا ہے میں وقت سے پہلے فارغ ہو جاتا ہوں میری ٹائمنگ بلکل بھی نہیں ہے اور میرے عزوہ خاص کے اندر وہ سکتی وہ ہارٹنس وہ طاقت جو ہے وہ بلکل بھی موجود نہیں ہے تو یہ سوالات کتنی حد تک ٹھیک ہیں یہ سوالات کتنی حد تک جائز ہیں آیا واقعتاً سیکس پیریڈز کے دوران پرفارم کرنے سے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو آج اس ٹاپک کے اوپر میں بات کرتا ہوں دیکھیں جو سیکس دیورنگ پیریڈز ہے وہ بلکل بھی سیف ہے اس میں کوئی بھی مزائکہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اسے ایریکٹائیل ڈسفنکشن پیدا ہونے کے امکانات زیرو کے برابر ہیں اسے پرفارم کرنے کے دوران جو ہے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ مکچوریشن برننگ مکچوریشن یا یورین کے اندر ڈیفیکلٹی یا مسانے کے اندر زخم وغیرہ یا مسانے کی جو نالی ہوتی ہے یوریترا جو ہوتا ہے اس کی سوالنگ وغیرہ بلکل بھی نہیں ہوتی اور وہ میت جو خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ وجینہ کے اندر زخم ہو جاتا ہے وجینہ کے اندر سوالنگ ہو جاتی ہے ایریکیولر منسز پیدا ہو جاتے ہیں کامپلیکیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ سائیڈ ایفیٹس اپیئر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بلکل بھی غلط ہیں اور پیریٹس کے دوران سیکس پرفارم کرنا ویسے مرد اور خاتون کے لیے صحت کی ایک سیمبل ہے نشانی ہے صحت کے لیے دیورنگ یور ریپروڈکٹیویئرز یو بل گیٹ ایمنسٹریویل پیرٹ آفٹر ونس منت جو بھی خاتون ہوتی ہے جب وہ بالک ہوتی ہے ان کے جو ریپروڈکٹیویئرز ہوتے ہیں یعنی بالک ہونے کے بعد فرٹلیٹی کے جو ٹائم یا ایج جو عمر ہوتی ہے جب تک کہ منسز اسٹاپ ہوتے ہیں یعنی منسز کے اسٹارٹ ہونے سے منسز کے بند ہونے تک یہ جو ہوتے ہیں یہ جو سال ہوتے ہیں ان سالوں کے اندر جو ہے وہ عورت کبھی بھی فرٹائل ہوتی ہے تو یہ عورت کے جو فرٹائل پیرٹس ہیں فرٹائل ٹائم آئے اور اس فرٹائل ٹائم کے اندر جو منسٹریویل مسائکل آتا ہے وہ مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کے دوران دیورنگ پیرٹس سے سیکشوال ایکٹویٹی اس سے ٹائم کے اندر جب منسز آئیں تو اس ٹائم کے اندر جو سیکشوال ایکٹویٹی ہے وہ بالکل بھی سیف آئے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کافی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن خواتین کو منسز کے دوران بہت سارا گریم پڑھتا ہے پیلوک ایریا کے اندر درد ہوتا ہے پیلوک ایریا کے اندر انیزینیس ہوتی ہے اتنا شدید درد پیدا ہوتا ہے اتنا شدید کریم پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ رونے لگ دی ہے یا وہ عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی مسل ریلیکزنٹ یا کسی پین کلر کے اوپر جو ہے وہ ڈیپین کرنے لگتی ہے تو جب آپ اپنے مرد کے ساتھ اس پیریٹس کے دوران اگر ملیں گی تو یہ کریمز جو ہیں یہ بلکل بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کا منسٹیول سائیکل جو ہے یا پیریٹس جو ہیں وہ ایریکیولر ہیں یعنی مہینے میں دو دو یا تین تین مرتبہ آتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کے دوران پیریٹس کے دوران اگر آپ فریکوینٹلی اپنے شوہر سے ملیں گی تو اس سے جو ہے وہ آپ کے منسز کی جو ایریکیولرٹی ہے یہ بلکل بھی ختم ہو جائے گی اور بھی بہت سیادہ فوائد ہیں جس طرح کہ نمبر ون تو یہ ہے کہ ریلیف رام کریمز جو کریمز پڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اس خاتون کا دیورنگ پیریٹس انٹرکورس کرتے ہوئے آرگیزم ہوتا ہے تو اس سے ٹائم پر شی میں ریلیف منسٹیول کریمز وہ منسٹیول کریمز جو ہیں وہ ریلیف کرتی ہے منسٹیول کریمز منسٹیول کریمز are a result of your uterus contracting to release its lining uterus جو ہے وہ جب contract ہوتا ہے تو lining release کرتا ہے اپنی تو when you have an orgasm the muscles of your uterus also contract then they release پہلے uterus کی muscles جو ہیں وہ contract ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں ریجٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ release ہو جاتی ہیں relax ہو جاتی ہیں that release should bring some relief from period کریمز تو یہ جو relaxation پیدا ہوتی ہے آپ کے uterus کے اندر تو وہ کریمز کو ختم کرتی ہے یہ uterus کے اندر جو relaxation ہوتی ہے یہ periods کو normal بنانے میں بڑی effective ہوتی ہے یہ جو contraction کے بعد uterus کی relaxation ہوتی ہے اس سے اگر آپ کے منسٹرول periods کے اندر جو ہے وہ irregularity ہے تو وہ irregularity جو ہے وہ بالکل بھی ختم ہو جاتی ہے sex also triggers to release of chemicals called end of friends which make you feel good جب periods کے اندر sex perform کیا جاتا ہے تو اس time پر کچھ ایسے chemicals جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں جن chemicals کو end of friends کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ end of friends جو ہے which make you feel good وہ آپ کا mood بناتا ہے آپ کے depression کو ختم کرتا ہے آپ کی anxiety کو ختم کرتا ہے آپ کے stress کو ختم کرتا ہے اگر آپ hypertensive ہیں تو وہ کافی حد تک آپ کے high blood pressure کو control میں رکھتا ہے اور number two پر یہ ہے کہ shorter periods having sex may make your periods shorter muscle contractions during an orgasm push out the uterine contents faster تو اگر کچھ خاتون ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو periods بہت زیادہ آتے ہیں کافی دنوں تک وہ چلتے ہیں تو اس sex during period perform کرنے سے جو ہے وہ ان کا menstrual cycle control میں ہو جاتا ہے اور periods جو ہیں وہ shorter ہو جاتے ہیں اور زیادہ عرصے تک long duration تک periods جب چلتے ہیں تو اس عورت کو انہیمیا پیدا ہو جاتا ہے بلڈ لاس ہو جاتی ہے weakness پیدا ہو جاتی ہے muscle crèmes ہو جاتے ہیں دماغ کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتون جو ہے وہ depression میں چلی جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے anxiety develop کر لیتی ہے کہ مجھے اتنے زیادہ periods کیوں آتے ہیں تو جب ایسی خاتون جو ہے وہ periods کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ ملے گی اپنے شوہر کے ساتھ مباشرت کرے گی تو ان کے periods کے اندر جو ہے وہ normal position آ جائے گی بالکل وہ normal اور shorter periods بن جائیں گے اور number 3 پر یہ ہے increased sex drive your libido changes throughout your menstrual cycle thanks to hormonal functions harmon کے function کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے sex drive کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ sex drive جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی اعمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ خواتین جو sex پر شگف نہ رکھنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں depression میں رہتی ہیں anxiety میں رہتی ہیں لاس آف libido میں سفر کر رہی ہوتی ہیں تو اسی خواتین اگر periods کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ ملیں گی مباشرت کریں گی تو ان کی sex level جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور number 4 پر جو اس کا benefit ہے وہ یہ ہے it is natural lubricant blood acts is natural lubricant blood جو ہے وہ ایک قدرتی lubricant کا کام دیتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایسی خواتین جن کے اندر vaginal secretions پیدا نہیں ہوتی اور جن کا شرمگاہ جو ہے وہ dry ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ beneficial ہے کہ وہ periods کے دوران جو ہے وہ sex perform کریں اور it might relieve your headache یہ جو periods کے دوران sex perform کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے سر کے درد کو ختم کرتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے درد کو ختم کرتا ہے یہ آپ کے depression کو ختم کرتا ہے اگر آپ انسومنیا میں ہیں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی anxiety ہے تو یہ anxiety کو جو ہے وہ بالکل بھی disappear کرتا ہے اور stress اگر ہے تو وہ stress بھی ختم ہو جاتا ہے آپ کا تو اس periods کے دوران sex perform کرنے کے بڑے side effects بالکل بھی نہیں ہیں possible چھوٹے بہت جو side effects ہیں وہ یہ ہیں the biggest downside to having sex during your period is the mess mess جو blood آتا ہے blood can get on your partner and the sheets especially if you have a heavy pillow جب blood آتا ہے تو وہ جو bed sheet ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے یا آپ کا جو partner ہے اس کو خراب کر دیتا ہے تو اس حوالے سے uneasiness پیدا ہوتی ہے and other worry about having sex during your period is risk of passing on a sexual transmitted infection like HIV or hepatitis تو ایک دوسری چیز جو ہے periods کے دوران risk جو ہوتی ہے وہ خواتین یا وہ مرد جن کے اندر HIV ہوتی ہے جن کے اندر خدا نہ خواستا ہے hepatitis کا مرض ہوتا ہے تو وہ مرد جو ہے وہ اگر periods کے دوران خاتون کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ infection جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ اسے periods کے دوران ملنے سے sex perform کرنے سے عورت میں جو ہے وہ shift easily ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ اس کا یہ excite effect ہے اگر مرد بھی safe ہے fully screening ہے اس کی blood میں hepatitis b نہیں ہے blood کے اندر hepatitis c موجود نہیں ہے blood کے اندر HIV وغیر موجود نہیں ہے blood کے اندر کوئی بھی ایسی sexual transmitted disease کا کوئی بھی وائرس موجود نہیں ہے تو وہ خاتون بھی وہ بالکل بھی safe رہتی ہے وہ perform کر سکتے ہیں periods کے دوران sex کچھ ایسی tips ہیں جو آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ بہتر انداز میں periods کے دوران sex perform کر سکتے ہیں number one یہ ہے کہ be open and honest with your partners آپ جو ہیں وہ اپنے partner یعنی اپنے شوہر کو یہ سمجھا لیں کہ اس کے دوران جو ہے وہ تھوڑی سی bleeding آئے گی blood bar نکلے گا اگر uneasiness feel ہو تو اس کو کس طرح سے control کرنا ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ discuss کریں perform کرنے سے پہلے or tell them how you feel about having sex during your periods and ask how they feel about it اور اپنے شوہر سے یہ بھی discuss کریں کہ آپ کو کیا feel ہوتا ہے جب ہم جو ہے وہ periods کے دوران sex perform کریں اور sex perform کرنے کے بعد اپنے شوہر سے یہ ضرور آپ پوچھ لیں کہ آپ کی feelings سے اچھی ہیں یا feelings سے خراب ہیں یا anxiety وغیرہ feel ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی کرنا چاہیے spread a dark color towel on the bed to catch any blood leak سے جو بھی blood leak ہو جائے تو وہ ایک کوئی black color کا towel ہو وہ نیچے رکھ لیں تاکہ جو بھی blood باہر خارج ہو تو وہ اس سے towel کے اوپر آ جائے اور blood کے جو نشانات ہیں وہ بہ آسانی towel کے اوپر نظر نہ آئیں کیوں کہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ anxiety کا سبب بن سکتے ہیں اور having your partner wear a latex condom ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو یہ ہدایت کر دیں کہ وہ latex condom جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ sex perform کریں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم